بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس فوق کی سی لائک کرنا بتاؤں گی جبکہ اس کی کٹنگ میں سے پہلے والی ویڈیو میں آپ کو بتا چکی ہوں اگر آپ نے وہ ابھی تک نہیں دیکھی تو آپ میرے چینل پر ویزیٹ کر سکتے ہیں اور اس میں میں آپ کو یہ بھی ساتھ بتاؤں گے کہ بغیر لائننگ یا بغیر استر کے ہم کس طریقے سے پوری فوق کو گمس لائک میں سٹچ کر سکتے ہیں اچھا فرنڈز کٹنگ کرنے کے بعد جو میرے پاس ایکسٹر فیبرک بچا تھا اس میں سے میں نے دو انچوڑائی پر ایک لمبی بٹی نکال لی اور اس کو دبل فول کر کے کچھ اس طریقے سے پلیٹس ڈال لیں گے پلیٹس میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ میں ہافہ فنچس کی ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو چننٹے بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھی بہت خوبصورت لگیں گے لیکن چننٹے میں پہلے فوق نے بتا چکی ہوں اس لئے اس دفعہ میں آپ کو یہ بتاؤں گی پلیٹس کے ساتھ فرنڈز اب آپ یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ میں نے پوری پٹی رڈی کر لی ہے پلیٹس کی فراغ کی بیک سائٹ پر ہی کپڑا ہم نے فولڈ کیا تھا بٹن پٹی کے لیے اس کے اوپر بھی سلائی لگا لیں گے ہم اب ہم فراغ کی فرنڈ باڈی پر آئیں گے اس کی اب آپ یہ دیکھیں رائٹ سائٹ میں رکھوں گے رائٹ سائٹ کے اوپر اسی میں نے جو فریل یہ جو میں نے رڈی کی تھی اس فریل کو رکھوں گے جو سلائی فریل کے اوپر لگی ہوئی تھی اسی سلائی کے اوپر ریپیٹ کروں گے میں سلائی کو اب میں نے کپڑے کو پلٹ لیا ہے اور یہ جو پٹی آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں میں نے چوڑی پٹی نکالی ہے اور لمبائی میں یہ باڈی کے لمبائی جتنی میں نے رکھی ہے اب اس میں بھی میں اسی سلائی کے اوپر سلائی ریپیٹ کروں گے جو آپ کو ہی نظر آ رہی ہے اور پلٹنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے تاکہ ہمیں ایک سلائی کے نشان نظر آ جائے اگر میں سیدھی طرف رکھ کے لگاتی تو یہ آگے پیچھے ہو سکتی تھی سلائی اب میں نے اس کو پلٹ دیا ہے اب یہ کپڑا باہر کے اندر کی طرف انہیں فولڈ کر دیا ہے اب آپ چاہے تو اسے آئرن کر لیں منہ آپ ڈائریکٹ لگانا چاہے تو اور اچھی بات ہے جی اب اس کے اوپر میں نے ریپیٹ کر لی اب میں آپ کو اس کو کلوز کر کے دکھاتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ یہ فرنٹ اور بیک سے دونوں سائیڈ سے کتنا نیٹ اور کلین ورک ہے یہ دیکھیں فرنٹس اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں دونوں سائیڈ سے میں نے آپ کو دکھاتی ہے آپ کام جب بھی کریں تو آپ کوشش کریں کہ فرنٹ سائیڈ پر ہی فینشنگ نہ لے کر آئے بیک سائیڈ پر بھی کپڑے کے فینشنگ ہونا چاہیے اچھا اب یہ جو سلائی نظر آ رہی تھی جو میں نے بھی کپڑے کے اوپر لگائی تھی اسی سلائی کے اوپر اب میں لیس کی سلائی لگا رہی ہوں اب آپ کو ایک مزدی کی بات یہاں پر بتاتی چلو کہ میرے پاس آف فائٹ کلر کا یا وائٹ کلر کا اس ٹائم اس کی وجہ سے میں اب اپنا کام روک نہیں سکتی تھی کیونکہ پہلے میں نے بڑی مشکل سے ٹائم نکالا تھا رات کے ٹائم میں یہ سلائی کر رہی تھی تو پھر میں نے کیا کیا میں نے اس کو اس طریقے سے لگا لیا جس کی وجہ سے وہ چھپ گئی لیا اس کے بعد اس کو آئرن کر لیں گے اب ہم آجاتے ہیں بیک نیک پر باڈی کی بیک نیک کے اوپر میں نے ارے پٹی نکالی ہے اور اس کو دیکھیں میں لگا رہی ہوں آپ کے سامنے میں نے فولڈ کر کے آپ دکھایا اور زوم کر کے میں آپ کو سلائی لگا کر بھی بتا رہی ہوں پہ پکا کر لیا کریں زیادہ بہتر ہوتا ہے سلائی کے ہوتی نہیں ہے اس طریقے سے اب آپ یہ دیکھیں کہ میری پائپن خود با خود کیسے ڈبل فولڈ ہوتی جا رہی ہے آپ دیکھ رہی ہے آپ کے سامنے بلکل سارا میں نے کام کیا ہے تو یہ خود با خود شیپ میں کنورٹ ہوتی جا رہی ہے جبکہ ایک ایکسٹر سلائی بھی لگایا جاتی ہے سم ٹائم پائپن کے اوپر بہتر ہوتا ہے مجھے لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے میری دیکھیں پائپن خود با خود کتنی اچھے تری کیسے پر دیکھیں بیک نیک کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ کو میری کلوز کر کر بھی دکھاتی ہوں آپ کی دیکھیں کتنی نیٹن کلین ہوئی ہے لگی ہے سیمیسی میتھڈ کو فالو کرتے ہیں بیک نیک پر بھی ریڈی کر لیں گے ابھی دیکھیں بیک جو باڈی ہے اس کو ہم نے اور لیپ کر لیا جو ہم نے بٹن کے لیے پٹی بنائی تھی اور یہاں پر اس کو پکا کر لیں گے اچھے سے فرنڈ سب دونوں یہ جو باڈی ہیں ہم ان کو اٹیچ کر لیں گے یہ لہز کے اوپر یہاں پر اگر آپ سلائی لگا دیں گے تو یہ بہت اچھے سے بیٹھ جائے گی میں جیسے کہ آپ کو بتا چکی میں پاس اسٹیم پر تھریٹ نہیں تھا تو میں اپنے کام کو بروکنا نہیں چاہ رہی تھی اور لوگ کی رات کو میں بڑی مشکل سے ٹائم نکال کے کام کر رہی تھی اچھے جی اب یہاں پر ہم اس کو کیسے گم سلائی کے ساتھ کریں گے اب آپ یہ دیکھیں کپڑے کی دونوں رونگ سائٹ میں نے آپس میں رکھی ہوئی ہے اور یہاں پر میں سلائی لگا دوں گی یہ بات یاد رکھی گا اور یہ سلائی دیکھیں آپ بلکل جو میری فرل ہے فرل کے بلکل کورنر پر یہ سلائی لگاؤں گے اس کو آپ بہت بہت سے دیکھیں گے یہ بہت اہم اور سمجھنے والا پوائنٹ ہے اس کو آپ سمجھ لیں گے تو یہ آپ کا بڑا ہی خوبصورت فرلک بنے گا بہت ایسی لئے آپ اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے اس میتھٹ کو فالو کرتے ہوئے آپ کسی بھی سائز کا فرلک سے لائی کر سکتے ہیں میں آپ کو جو بتا رہی ہوں یہ تقریباً دو سے تین سال کی عمر کی بچی کا فرلک ہے یہ دیکھیں یہاں پر بھی میں آپ کو کلوز کر کے بلکل بتا رہی ہوں بڑی کی دونوں میں نے رونگ سائٹ آپس میں رکھتے ہیں اور یہاں پر میں اس کے شولڈر اٹیج کر رہی ہوں فرنس اب آپ یہ دیکھیں یہ سلائی میں نے لگا دی اور آپ دیکھیں میں نے کورنر بھی لگا ہی ہے اور دوسری طرف یہ فرل کے پاس بلکل سلائی لگی ہوئی ہے اب آپ یہ دیکھیں جی اب ہم اس کی گھم سلائی اس کو کیسے کریں گے اب یہی والا جو میرے پاس بیک سائٹ ہے اس کو میں سیدھا کر لوں گا اس طریقے سے ٹھیک ہے جی یہ پہلے اس طرح تھا اب میں نے اس کو اس طریقے سے کر لینا ہے اب یہ دیکھیں اب آپ کو یہ سائٹ نظر آ گئی ہے اب یہاں پر ہم سلائی لگائیں گے آپ جب ادھر سلائی لگائیں گے تو یہ ہماری پوری گھم سلائی بن جائے گی لیکن اس کے ساسات یہاں پر میں لیز اوپر رکھ رہی ہوں تاکہ اس میں مزید خوبصورتی آ سکے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں جب فرل کے بلکل ساسات کورنر پر یہ سلائی لگ رہی ہے اور اس کے ساسات یہ شولڈرز کے اوپر بھی آ جائے گی اور شولڈر بھی پکے ہو جائیں گے دبل سلائی آ جائے گی اور لیز کے ساتھ مزید خوبصورتی بھی آ جائے گی اب آپ یہ دیکھیں اب اس کا میں آپ کو لک دکھاتی ہوں ساپ اس کے پاس ہمیں گھیر کی طرف چلتے ہیں گھیر کا میں نے سینٹر بنایا اور اس پر میں نے کٹ لگا لیا اسی طریقے سے فنڈ باڈی پر بھی میں نے سینٹر بنا کر کٹ لگا لیا کٹ کیوں بنایا تاکہ ابھی ہم جو پلیٹس چھوڑنے چندنٹے چندنٹے دالیں تو ہمیں سینٹر ہمارا جو ہے وہ بلکل ایکو ریٹ آئے اچھا اس کے اندر میں چندنٹے نہیں چالوں گی اس میں پلیٹس چلوں گی پلیٹس کا کام کیا ہے اور اس کے بعد گھیر پر نیچے چندنا ٹوکا کام کیا ہے ایک جیسا کام کرے زیادہ پلیٹس کام کیا ہے میں پلیٹس کام کیا ہوں گے سینٹر سے شروع کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ تاکہ یہ دونوں طرف پلیٹس برابر آئے ایسے نہ ہو کہ ایک طرف پلیٹس کا چھکاہ زیادہ ہو جائے اور ایک طرف کام ہو جائے اس لئے آپ ہی کوشش کیا کریں سینٹر سے شروع کیا کریں اب میں اسی طرح کے سے دیکھیں آپ کے سامنے ڈال رہی ہوں ہاف اف انچز کی پلیٹس آ رہی ہیں ہاف اف انچز میں آپ کو ایک ایک اکوریٹ ناف نہیں بتا رہی ہے کیونکہ کپڑے کی چوڑائی کے اوپر دیپینٹ کرتا ہے کہ آپ کا گھیر جتنا چوڑا ہوگا اتنی زیادہ پلیٹس آئیں گی اور جتنی زیادہ پلیٹس آتی ہیں فوق اتنی زیادہ خوبصورت لگتی ہے اچھا بہرحال اب آپ یہ دیکھیں جو میں نے آپ کے سامنے کیا ہے یہ ڈالی ہے اور بلکل ایکسیکٹ یہ کمپلیٹ ہوئی ہے اب سیم اسی میتھرڈ سے اپنے سینٹر سے شروع کر کے دوسری طرف کروں گی اب بلکہ مجھے اور زیادہ آئیٹی اچھا ہو جائے گا کہ مجھے پتہ چل گیا مجھے کتنے ہی ڈالنی ہے پلیٹس اب اسی طریقے کو ہی فالو کرتے ہو میں یہ پورا کر لوں گی فرنڈ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اس کے ساتھ روڈیو اچھی لگے تو لائک و شیئر اور کومنٹس کرنا مل بھولیے گا اچھا فرنڈ سب آپ یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے میں نے بلکل کمپلیٹ کر دی ہے اور میں اب آپ کو اس کو یہ لوگ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بلکل ایکول دونوں طرف سے پلیٹس آئی ہیں اب بیک سیٹ پر مجھے سینٹر سے شروع کرنے کی ضرورت تھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے آئیڈیا ہو گیا ہے کہ مجھے کتنے کتنے پلیٹس لینے ہیں جو میری فرنڈ پر کمپلیٹ آئیں گے اب آپ کو یہ بھی میں کر کے دکھا رہی ہوں بلکل سامنے ہی دیکھیں جی کٹ سے کٹ جوائنٹ بلکل ہو گیا ہے اور بلکل ایکسیکٹی میری جو ہے پلیٹس اس میں پلیٹس آئی ہیں اگر ہم چیلل پر نئے ہیں تو آپ پہلے اس کی کٹنگ کی ویڈیو دیکھیں گا اس کے بعد آپ کو سٹیچنگ اس کی بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی اب میں نے آپ کے سامنے ہی ڈائریکٹ بھی لگا کے دیکھا دیں پلیٹس اور کتنا اچھے طریقے سے دیکھیں بلکل ایون پلیٹس آئی ہیں آستین کے اوپر لیس لگا رہی ہوں آستین کے ریڈ لیس اس وقت سے لگائی ہے کیونکہ میں نے بارڈی کے ٹاپ پر ریڈ لیس لگائی تھی تاکہ اچھا سا کمبینیشن ہو سکے اب آپ یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے آپ کو لیس کے ریڈ سائٹ پر سلائی نظر نہیں آئے گی لیس لگانے کے کافی میتھٹ ہوتے ہیں جن میں سیکھ یہ ہے وہ بھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جوڑے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اب آپ یہ دیکھیں یہ میں آپ کو سلیپ سٹ اٹیج کر کے دکھاری اور انشاءاللہ دیکھیں کہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ پر پر ایک سیکھ رہے گا بازو کی یہ فرنس میں بہت بہت زیادہ کپڑا نہیں تھا اور اریف کٹنگ کرنے سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میں صرف ایک پلیٹ ڈال سکتی تھی تو پھر میں نے وہ باکس پلیٹ ڈال لی کٹ ٹو کٹ آپ جوائنٹ کریں گے تو کٹ کے پاس آ کر آپ یہ دیکھیں یہاں پر ایک باکس پلیٹ اٹیج کر لیں گے آپ کے سامنے یہ بازو میں کمپلیٹ کر کے دیکھاؤں گے اور آپ دیکھیں گے بلکل فکس ناپ ہے یہ فرنس ہمارے ساتھ جڑے رہی ہیں انشاءاللہ آپ کو میں بلکل آسان طریقے سے سمجھانے اور بتانے کی کوشش کروں گے اور بہت انشاءاللہ نیو ویڈیوز بھی آپ کو نیو ڈیزائن بھی ملیں گے یہ دیکھیں جی یہ میں نے آپ کو جیسے گے گا اور میں آپ کو باکس پلیٹ بھی قریب سے دیکھاتی ہوں مجھے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی یہ فرنس بہت زیادہ اس کے بعد آپ اس کو بند کر کے نیچے لے آئے اس لگا لیجئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا